بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے پیزا ماربل اوملیٹ جو کہ بنتا ہے بہت ہی سٹائلیش بہت ہی زبردست جب آپ اسے بنائیں گے تو یقین کریے یہ والی آئٹم آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آنے والی ہے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہ لیجئے ہم نے لیا ہے کھلے والا بال اس میں ہم ڈالیں گے چار انڈے چار سے پانچ ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے چار انڈے ہم نے بال میں ڈال دیئے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ویجیٹیبلز یہ دیکھئے یہ تھوڑی سی کٹی ہوئی گاجر ہے ٹھیک ہے اور ہرادھنیا ہے ہری مرچے ہیں یعنی کہ تین ٹیبل سپون ہرادھنیا ہے اور تین سے چار ہری مرچے ہیں اور ہاف ٹی سپون ڈال دیا لال مرچ کا پاوڈر وان فورتھ ٹی سپون ڈال دیا اس میں نمک وان فورتھ ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا گرم سالہ اور یہ ہم نے ڈالا ہے وان فورتھ ٹی سپون اس میں خوشک دھنیا پاوڈر دو سے چار چھٹکی اس میں ہم نے ڈال دیا خلدی پاوڈر سارے مسالے کمپلیٹ ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھئے تو جناب ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ویڈیو بنائی جاتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں ڈبل روٹی کی طرف تو یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ہے بریڈ ٹھیک ہے اب بریڈ آپ نے کون سے والی یوز کرنی ہے ریگولر یوز نہیں کرنی یہ ہوتی ہے سینڈوچ بریڈ تو یہ سپیشل بریڈ ہوتی ہے تھوڑا سے اس کا بڑا سائز ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو لینا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے آپ نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے آپ نے کیر کے ساتھ بہت ہی ٹیکنیک کے ساتھ آپ نے اس طرح سے کیوبز کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھئے اور اب یہاں پہ آپ ایک ایک اس کا سلائس لے کے یوں یوں آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو کوئی بھی ریسپی مشکل نہیں ہوتی کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا اگر آپ ویڈیو کو پورے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ہر سٹیپ جو ہوتا ہے اس کی سمجھ آ جائے گی یہ دیکھئے تو اس طرح سے سنگل سنگل کر کے اور یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے جو پوری بریڈ ہے اس کو بھی بہت آسانی سے ہم کٹ سکتے ہیں یہ دیکھئے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت دل سے بہت پیار سے سمجھائی جاتی ہیں تاکہ آپ یہ چیزیں خود گھر پہ آسانی سے تیار کر سکیں اور اپنے کھانوں کو ایک نیا سٹائل دے سکیں ٹھیک ہو گیا کٹنگ کر لی اب چلتے ہیں مین ریسپی کی طرف کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اور جیسے ہی تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے گا تو بسم لائرہ ہمارے راہیم یہ دیکھئے ابھی ہم نے جو انڈے پھینٹ کے رکھے تھے وہ اس میں ہم نے ڈال دینے ہیں فلیم کو آپ نے یہاں پہ لو رکھنا ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو میڈیم بھی کیا تو نیچے سے انڈا جو ہے براون کلر کا ہو جائے گا اور اوپر سے کچھا رہ جائے گا کیونکہ ہم نے پانچ انڈے لیے ہیں تو اس طرح سے آپ نے جو ابھی سلائس کٹ کر کے آپ نے رکھے ہیں ڈبل روٹی کے وہ آپ نے اوپر اس طرح سے پھیلا دینے ہیں ہاتھوں سے یہ دیکھئے تو بہت ہی خوبصورت یہ کھانا ہے بہت مزے کی ریسپی ہے آپ کو جب آپ اسے بنائیں گے آپ کو مزا آئے گا یہ دیکھئے تو اب آپ نے سپیچولا لینا ہے اور ان کو اوپر سے آپ نے اس طرح سے پریس کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہیں اچھی طرح سے بریڈ کے سلائس وہ چپک جائیں یہ دیکھئے تو فلم آپ دیکھ رہے ہیں still میں نے اس کا جو ہے وہ علو رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکنے دینا ہے پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہے چیک کرنا ہے نیچے سے اگر پک جائے پھر آپ نے اس کے اوپر ایک رکھنی ہے پلیٹ یہ دیکھئے یہ ایسے نہیں پلٹا جائے گا اس کو پلیٹ کو آپ نے رکھنا ہے اس طرح سے پورا تو پھر اس کو یوں آپ نے پلٹا دینا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس والے ہمارے جو بہت ہی خوبصورت پیزا ماربل آمیلیٹ ہے اس کو آپ نے پلٹ دینا ہے یہ دیکھئے اور ادھر سے بھی اس کو ہم نے پریس کرنا ہے میڈیم ہم رکھیں گے تھوڑا سا اس کا اس سائیڈ پہ کیونکہ بلیٹ ہے تھوڑا سا فلیم ہم خواہ کر کے اس کو میڈیم کر لیں گے اور یہ دیکھئے اس سائیڈ پہ بھی دو سے ایک سے ڈیٹھ دو منٹ کے بعد جو ہے وہ کلر آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھئے تو اس سائیڈ سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت خوبصورت کلر آرہا ہے اور بہت ہی اچھا اس کے اوپر کلر آرہا ہے تو اندر تک پکنا چاہئے اب یہاں پہ دو سے ڈھائی منٹ لگے ہیں اس سائیڈ پہ بھی اور اگین اس کو ہم نے پلیٹ کو اوپر الٹا کر کے اس کو اس طرح سے پلٹ لینا ہے یہ دیکھئے تو اس طرح سے آپ کا جو خوبصورت سا بہت ہی مزیدار سا یمی سا پیزا ماربل اوملٹ ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے اب اس کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے پلیٹ کے اندر اور اس طرح سے آپ نے بڑے سائز کی نائف لے کے اس کی کٹنگ کرنی ہے جس طرح سے کہ ہم پیزا کی کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس پیزا کٹر بھی تھا مگر وہ میں نے یوز نہیں کیا میں نے بڑا نائف یوز کیا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ اس کی بڑے والی چھوڑی کے ساتھ بھی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو جناب اس طرح سے آپ کا بہت ہی مزیدار پیزا ماربل اوملٹ بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی سٹائلش ہے آپ اسے بنائیں گے کھانے والوں کو اچھا لگے گا دیکھنے والوں کو اچھا لگے گا گھر میں سبی کو پسند آئے گا اور بچوں کو تو یہ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے نئی چیز ہے نئی ریسپی ہے اسے ضرور بنائیے گا ٹرائی کریے گا اور پھر میرے ساتھ اس کا ریزلٹ شیئر کریے گا اور اس کو میرے خیال میں تین سے چار لوگ آسانی سے کھا سکتے ہیں کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ پلیز آپ جو بھی ریسپی بناتے ہیں آپ یہ بھی بتا دیا کریں کہ اس کو کتنے لوگ کھا سکتے ہیں تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا خوش رہیے ہیپی رہیے اللہ حافظ بائی بائی